سب سے پہلے ہمیں یہ گوھر کرنا ہے کہ ہم کون ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنے گھر میں جانے کے لیے احساس تلے دبے ہوئے لوگ کہ یار میں ہی اس کے گھر جا رہا ہوں اللہ نے مجھے بلا لیا ہے بہت بڑا احساس ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے انسان کی گردن اٹھتی نہیں آنکھیں کھلتی نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے کسرس سے جاتے تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرس سے جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے اکثر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے کہا کہ سواریاں موجود ہیں تو پھر آپ کا یہاں سے پیدل جانا تو فرمانے لگے کہ جب انسان مالک کے حضور جائے تو پھر اسے آجزی سے جانا چاہیے تو پروٹوکول کی طبیعت چھوڑ کر یہاں جانی چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اسلام ہم پر کوئی سختی نہیں کرتا سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو چیزوں میں اگر نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا تھا تو امت کے لیے جو آسان چیز ہوتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے مشکلات نہیں کرتے تھے لیکن حج کے موقع پہ جس کو نہیں ہے عادت تامد باننے کی اسے بھی باننی پڑے گی سب کو ایک ہی جگہ رہنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ امت مسلمہ کی وحدت قائم ہو ایک بولی بولیں ایک لباس میں ایک جگہ پہ کٹھے ہوں کہیں تو مسلمان سارے جمع ہو جائے ایک شطری تلے تو سب سے پہلے تو جتنے ہمارے ذاتی پروٹوکول ہیں وہ ہمیں گھر چھوڑ کے جانے پڑیں گے یقیناً لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں گے عہدے بھی ہوں گے لیکن اب بھئی آپ سارے ایک جیسے ہیں اللہ کے ممان ہیں تو ایک بات تو یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پروٹوکول سسٹم کو یہاں ترک کر کے جانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کچھ شخص کہیں سے کچھ مانگنے جاتا ہے لینے جاتا ہے تو اس کا کشکول سیدھا ہونا چاہیے اس کی طبیعت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ کسرہ سے استغفار کرے زیادہ عبادات کرے ہماری عادت نہیں ہوتی حاج ٹریننگ میں ہمیں سارے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ چلنا چاہیے اور بالکل صحیح بتاتے ہیں ہم زیادہ چلنے کے عادی ہوں گے تو پھر ہی وہاں جا کے چل سکیں گے لیکن میں ایک بات یہ بھی کیا کرتا ہوں کہ حاج جانے سے پہلے نا ہمیں کو دو دو تین تین گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے چونکہ وہاں ہماری عادت نہیں ہوتی اور وہاں ضروری کام یہ ہے کہ ہم حرم میں بیٹھیں عبادت کریں پندرہ دن کا حاج عمرہ اور اس میں اگر ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزر جائے تو میاں ہم تو عبادت کے لئے آئے تو ہمیں یہ بھی عادت یہاں سے ڈال کے جانی ہے کم حاجی ملتے ہیں یار ایسے جو کسی کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں ورنہ تو جب احرام کی پبندیہ ختم ہوتی ہیں تو منا کے اگلے دو دن تو پھر ہم ایک دوسرے کا تعریف ہی کرتے رہتے ہیں حالانکہ اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا عبادت کے دن ہیں ریاضت کے دن ہیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لئے گزارا جائے قرآن مجید نے کہا وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهُ حَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهُ حَجُّ وَالْعُمْرَةَ پُورَا کرنا اس کے علاوہ ہر چیز بخش دے گا تو یہ جو دکھاوا اور ریاکاری ہے اس کو بھی نبی پاک نے شرکیہ سگر کہا ہے کسی جگہ بھی اپنے دل میں یہ حج یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کو محفوظ کرنا پڑتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بڑی ساری محنت اور بڑا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنا پروٹوکول سسٹم چھوڑ جائیں آرام اپنا گھر چھوڑ کے جائیں واپس آ کے آرام کیجئے گا اور جو ماہر ہیں نفسیات کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب بندے کی نین پوری کرانا چاہتا ہے تو بیس منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو نین پوری ہو جاتی ہے ورنہ چودہ گھنٹے ایسی میں سونے کے باوجود بھی لوگ اس طرح اٹھتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے ایک پینا ڈال کی گولی مل جائے نہ کبھی جسم دکھرا ہے تو نین پوری کرنے نہیں وہاں جائیں آپ آرام اور غصہ یہ دو چیزیں گھر چھوڑ کے جائیں خاص کر کے کہا وَلَا جِدَا لَفِ الْحَاجِ حاج میں جگڑا نہ کرنا اور بالخصوص جو اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے خاص کر گزارش ہے کہ وہ بالکل اپنے سارے معاملات فیملی کی بحثیں گھر چھوڑ کے جائیں غصہ نہیں کرنا وہاں جا کے آرام پسند نہیں ہونا گھر آکے کریں گے انشاءاللہ وہاں ویسے کوئی وہاں بے آرامی نہیں ہے لیکن جو ہم آدھی جیسے آرام کے ہوتے ہیں وہ بھی بہرحال وہاں میسر نہیں ہوتا دوسری بات ذوق شوق بڑی ضروری چیز ہے سرمایہ ہے انسانی زندگی کا حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا میرا اپنی بیوی سے بڑا سخت اختلاف ہے سال بھی بڑے گزر گئے ہیں بچے بھی جوان ہیں اب کوئی ایسی صورت بھی نہیں کہ لہدگی ہو سکے تو کچھ بتائیں تو فرمانے لگے کہ تو اصل میں نا اپنی گھر والی کی صرف منفی باتیں یاد رکھتا ہے تو اس طرح کر آج سارا دن تلاش کر اس میں خوبیاں کیا ہیں اللہ تیرے دین کو تازہ کر دے گا تیرا اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیشہ مصبت چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے میں بھی اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا ہوں آپ بھی جا رہے ہیں کئی آپ میں سے دو دفعہ بھی جا رہے ہوں گے وہاں جس کو اللہ نے بلایا ہے نا خدا کی رحمت ہوئی ہے تو گیا ہے اگر ہمیں کچھ پتا ہے تو ہم وہاں لوگوں کی گلتیاں نکالنے نہیں گئے اپنی معافی لینے گئے اس لیے مصبت باتیں ذہن میں رکھ کے جائیں اور تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدبازی شیطان کی طرف سے اور بردباری رحمان کی طرف سے ہم حج کرنے گئے ہمیں کوئی کام نہیں ہے کس بات کی جلدی ہے آپ اتمنان سے اپنے سارے حج کے ارکان کو ادا کریں اتمنان سے آپ عرفات میں دعائیں مانگیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو معذور لوگ پیدر چلتے نظر آئیں گے وہاں اتمنان سے آپ اپنے سہاں اس طرح کا اتمنان نہ کریں کہ کافلے سے بچھڑ جائیں اور آپ کو ڈونڈا جائے لیکن یہ کہ جلدبازی نہیں کچھ بھی نہیں ہونے لگا توافع زیارت کا ٹائم بارہ زلاج تک ہے آپ بارہ تک وہی ہیں آپ سکون سے اتمنان سے لوگوں کو لے کے چلیں گے آپ کو اس میں فائدہ نظر آئے گا چوتھی گزارش یہ ہے کہ اسلام مذہب کیا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ دین کیا ہے تو فرمایا دین النصیحہ میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے سارا دین خیر خواہی ہے وہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے ایک دوسرے کو لے کے چلنا بڑا ضروری ہے کچھ لوگ آپ کو بڑے ملیں گے کچھ بیمار ملیں گے کمزور ملیں گے ان لوگوں کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے اس بات کا خاص کا لحاظ رکھیں پانچویں گزارش حاج پہ جانے والوں کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ رب کریم کے مہمان ہیں اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے وطن کے لیے دعائیں مانگیں امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہر محکمہ ہر ادارہ ایک دوسرے کی بارے میں نفرت انگیزی کرتا ہے اللہ کے حضور حاضر ہوں تو وہاں سے خیر طلب کریں کہ مالک ہم سارے آپس میں ہیں ہمارے دلوں کو جوڑ دے کچھ ایسا کر دے کہ امت میں وحدت پیدا ہو عالم اسلام جو جگہ جگہ ٹوٹا ہوا ہے جس طرح آٹھ جوڑ دیا ہے سب کو جوڑ دے اترگیب بد ترہیب میں حدیث ہے عرفات کا دن ہے کروڑوں پہ تو شخص ہے عربوں روپیہ اس کے پاس ہے نوکر چاکر ہیں لیکن وہ زمین پہ بیٹھا ہے بالوں میں ریت پڑ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے پوچھتا ہے یہ لوگ کدھر آئے ہیں سارے بڑے بڑے امیر بڑے بڑے لکھے بڑے بڑے کدھر آئے ہیں سارے تو فرشتے ارز کرتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں اللہ فرما تو پھر گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بکشش کر دی میں نے ان کو معاف کر دیا ان کے لئے جنت کا فیصلہ کیا ہے دوستو بڑی بڑی بات ہے یعنی شارحین حدیث کہتے ہیں یہ بڑی بات نہیں یہ بہت بڑی بات نہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہمارا خالی ذکری ہو جائے وہاں تذکرہ صرف ہو جائے یہی بہت بڑا نہیں تو بہت ذوق سے بہت شوق سے جائیں تو اتمنان کے ساتھ آپ سارے ارکان ادا کریں پھر جب رسول رحمت علیہ السلام کے حضور جائیں تو درود و سلام کی کسرت کریں وہاں جائیں تو کسرت درود و سلام آپ کے آل پر آپ کے اصحاب پر خوب درود بھیجیں وہاں اپنی حاضریاں خوبصورت کریں انوان زندگی نئے طور پر شروع کریں یعنی یہ ایک نئی زندگی ہے حج کے بعد بلکل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کر کے آیا اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس کو بھی تو چاہیے نا نئے سیرے سے چیزیں ترتیب دیں صرف یہ اپنے پیٹ کو نا بدل لے آکے کہ اب مطلب یہ کہ ساتھ حجی بھی لکھ دو یہ بقاعدہ اپنے رویے بدلے طرز زندگی بدلے میں آپ سے پھر یہی ارز کروں گا کہ کشادہ سینے کے ساتھ کشادہ دل کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ ہمیں سفر کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ جتنی زیادہ اپنی طبیعت میں حسن رکھیں گے ٹھہراو رکھیں گے بردباری رکھیں گے اتنا حج کا سفر آسان ہوگا حضرت ابراہیم ابن ادم سے کسی نے کہا تھا آپ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں اتنی چھوٹی زندگی میں اتنے سفر فرمانے لگے دو سواریاں پاس تھیں تکلیف کبھی ہوئی نہیں کا کون کون سی فرمانے لگے ایک سبر کی ایک شکر کی یہ دو سواریاں ساتھ تھیں لہٰذا کبھی آزمائش نہیں دیکھی آپ کو بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا کہ حج میں مشکلات آتی ہیں سب کی رائے اپنی جگہ پہ درست ہے میری رائے یہ ہے کہ جو مالک بلاتا ہے وہ سارے رستے آسان کیے دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہر چیز بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو یہاں بہت تھکتے تھے نا ہم تواف زیارت کے لیے گئے تو سب سے اوپر جگہ ملی تواف کرنے کی کچھ پتہ نہیں چلتا اتنی آسانی سے سارا کچھ ادا ہوتا ہے بڑی چیزیں تو ویسے ہی بندہ بھول جاتا ہے بہت زوک سے جائیے بہت شوق سے جائیے اور بڑا آسان ہے بھائی اب تو اس طرح نہیں ٹوٹتی حاجی صاحب کی گھر سے بھی دروازے پہ گاڑی اور وہاں آپ کے پاس ٹیبل اور کھانا تو یاد کیجئے نا ان لوگوں کو جو بحری سفر کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے اور جاتے تھے اور کرتے تھے اور سب ہوتا تھا اور ٹھیک ٹھاک لوٹتے تھے اور آتے تھے تو لمحہ لمحہ شکر کرتے تھے تب آپ دیکھئے کتنی آسانی سے سارے کام ہوتے ہیں کتنی سہولیات ہے بہت زوک شوق تحمل بردباری محبت پیار استغفار ابھی سے موبائل کو وقت دینا کام کر دیں موبائل کی جگہ تسبیح لے لیں ہاتھ میں تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے کچھ نہ کچھ بندہ پڑتا بھی رہتا ہے اور اگر موبائل رکھنا بھی ہے تو قرآن مجید رکھیں اس کے اندر اور تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں وقت گزاریں تھوڑے سے تنہائی پسند ہوں پھر دیکھئے حج میں عبادت کی کتنی لذت آتی ہے دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سارے کافلے کے سفر کو آسان کریں لمحہ لمحہ آپ سب کے لئے اللہ تعالی رحمت والا فیصلہ فرمائے اگر کہیں ہمارے چہرے یاد آگئے تو یقیناً امید ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت مندی ہم سب کو بار بار نصیب کرے وما علینا اللہ الولا